اسلام علیکم ناظرین میں عنام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین انٹرنیٹ سارفین کے لیے اس بجٹ میں خوشخبری ہے انٹرنیٹ اور سستہ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں کے شاکین ہیں یا گاڑی جو خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے گاڑیاں بھی سستی ہونے جا رہی ہیں یہ دونوں خوشخبریاں حکومت نے سنائی ہیں میں آپ کو باری باری ان کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں کہ exactly کس طرح سے یہ دونوں چیزیں کس طرح آپ کے لیے سستی ہونے جا رہی ہیں تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پرس کریں تاکہ اس طرح کی تمام اگریٹس بروقت سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اچھا جناب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان پر جو آئیٹی کا سیکٹر ہے اس پر بہت کم کام ہوا اب کہیں جا کے کام ہونا شروع ہوا تو ہم نے کچھ ترقی کرنا شروع کی ہے یہ ایک ریپورٹ میرے سامنے اس وقت موجود ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بکمز ورسٹ فور آئیٹی ایکسپورٹس ہماری جو آئیٹی ایکسپورٹ ہے اگر آپ کا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آپ ترقی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایکسپورٹ کر کے اپنی سروسز کو بیرون ملک جو سارفین موجود ہیں ان کو بیچ کر آپ دھیر سارا ذریع مبادلہ کما سکتے ہیں لیکن پاکستان کا جو نمبر ہے وہ اس میں سب سے نیچے ہے بنگلہ دیش پاکستان سے بہتر ہے اس کے علاوہ چائنا تو بہت ہی بہتر ہے فلیپین ہم سے بہتر ہے انڈیا سب سے آگئے ہیں اچھا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے کیا فیصلہ کیا کہ آپ کے لئے جو انٹرنیٹ کے پیکجز ہیں ان کو مزید سستہ کیا جائے کیسے آپ جو موبائل فون پر پیکجز تنال کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں جو انٹرنیٹ لگا ہوا ہے یہ جو ڈیوائس آپ لیتے ہیں انٹرنیٹ کی اور اپنے ساتھ لے کے آپ چلتے ہیں اس پہ آپ کو ٹیکس پڑتا ہے دو چیزوں پہ ٹیکس پڑتا ہے ایک تو جو آپ ڈیوائس خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ کا پیکج ہوتا ہے اس پہ ٹیکس پڑتا ہے یہ تمام ٹیکسز اب کم کیا جائیں گے جب یہ ٹیکسز کم ہوں گے تو آٹومیٹکلی انٹرنیٹ سستہ ہوگا اچھا اس کا فیصلہ کیا کیوں گیا ناظرین حالیہ دور میں جب سے کرونا آیا ہے لوگ گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے اور آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ گھروں میں جو بزنسز تھے وہ پرپنے لگے آن لائن بزنسز میں اضافہ ہوتا گیا اب چونکہ آن لائن بزنس بڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا گورنمنٹ کو یہ محسوس ہوا اور میں سمجھتا ہوں بہت صحیح محسوس ہوا کہ جناب یہی تو وقت ہے ان کو اور فسیلٹی دی جائے تاکہ جو ہوم گرون بزنسز ہیں وہ بزنسز وہ کاروبار جو انٹرنیٹ کے ذریعے چل رہے ہیں اور میں جب سے کرونا آیا ہے میں نے خود مشاہدہ کیا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر جو کاروبار ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہے وہ اور اچھے طریقے سے ہو رہا ہے کیونکہ اس پر کاسٹ بہت کم پڑ رہا ہے مجھے آپ خود بتائیے ایک دکان خریدنا یا قرائے پر لینا ایک اچھا خاصا جھنجر کا کام ہے آپ کے پاس اس کے لیے ڈھیروں سرمایہ ہونا چاہیے بہت سے پیسے ہونے چاہیے پھر جناب آپ نے اس دکان کی تزین و آرائش کرنی ہے پھر آپ نے مال ڈالنا ہے پھر آپ نے وہاں پہ سیلز میں رکھنے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کو اپنا آن لائن سٹور قائم کرنا ہے چاہے انسٹاگرام ہو چاہے فیس بک ہو چاہے کوئی اور سربس ہو اس کی آپ پر کوئی کاسٹ نہیں ہے آپ کو کوئی کاسٹ زیرو کاسٹ سوائے اس کے کہ آپ کو کچھ وقت نکالنا ہے اس کے لیے اور آپ کو انٹرنیٹ کا بل دینا ہے نہ ہونے کے برابر کاسٹ ہے لہٰذا انٹرنیٹ پہ لوگوں نے کاروبار چلانا شروع کی اور بہت اچھا چل رہا ہے کاروبار ان کا اب انہوں نے انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے یہ جو ایک سروسز ہے ان کو سستہ کرنے پر کام شروع کیا اچھا صرف انٹرنیٹ پر نہیں ناظری ٹیلیکوم سیکٹر آپ جو پہلے فون خریدتے تھے فون جو سستے ہوں گے انشاءاللہ آپ جو فون خریدتے تھے ان پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا ٹھیک ٹاک ٹیکس دینا پڑتا تھا کتنا ٹیکس آجنا اس پر جناب آپ کے جو سروسز پر آئیت جو ہے وہ سترہ فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی اس کو کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایس ٹی تھا وہ تیرہ فیصد تھا خیبر پختلخہ میں بلوچستان پندنہ پنجاب میں جی ایس ٹی سولہ ان تمام میں جو ہے جو سروسز سیلس ٹیکس تھا ٹیلیکوم پر وہ انیس اشاریہ پانچ فیصد تھا ان کو بھی اب کم کیا جائے گا اچھا موبائل سارفین پر بارہ اشاریہ پانچ فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس تھا یہ جو آپ لوگ کارڈ ڈلواتے ہیں اور فورن سے جو ہے وہ ٹھیک ٹاک پیسے اس کارڈ میں سے نکل جاتے ہیں وہ تقریباً بارہ فیصد بنتا تھا اس کو اب کم کر کے دس فیصد کیا گیا اور آئندہ مالی سال میں اس کو آٹھ فیصد پر کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی سترہ فیصد اسے کم کر کے اب سولہ فیصد کیا جائے گا اچھا پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے تقریباً اٹھالیس فیصد ترقی کی ہے ٹیلیکوم کے سیکٹر میں اور دوہزار ایک میں بھارت کا جو ٹیلیکوم سیکٹر تھا وہ دس ارب ڈالرز کمارا تھا ٹھیک ہے جی اور دوہزار دس تک یعنی دس سالوں میں بھارت صرف اپنے ٹیلیکوم سیکٹر سے سو ارب ڈالرز کمارا ہے تو اتنا پوٹنشل ہے اس سیکٹر کے اندر اگر ہم یہاں سے پیسے نہیں کما سکیں گے تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے جو کہ ہم آلیڈی رہ چکے ہیں پاکستان ابھی بھی آئی ٹی سپورٹ پر جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا سب سے ورسٹ پرفارمر ہے اب آجائے جناب گاڑیوں پر یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے وہ کہہ دیں جی آج وزیر آزم پاکستان نئی آٹو پالسی کی مزوری دیں گے جس کے تین اہداف ہیں ایک گاڑیوں کی قیمت کم کی جا سکے تاکہ میڈل کلاس بھی خریدے گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار اسمبلی لوکل ہو اور گاڑیوں کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو یہ خسر و بختیار اور حماد عظر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ موارک بات کی مستحق ہے یہ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے اچھا میں اس کی پیچھے آپ کو نا ریزن لوجک بدا دے لوجک اس کی پیچھے یہ ناظری کہ گاڑیوں کی نا امپورٹ بہت ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ نئی نئی گاڑیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں اب ہوتا کیا ہے جیسے بجٹ آنے والا ہوتا ہے کہ جتنے کار منفیکچرز ہیں بڑے جائنٹس ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جنہ آپ دیکھیں آپ اس میں ہمارے لئے کوئی حصہ رکھیں کیونکہ امپورٹڈ گاڑیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں جو لوکل مارکٹ جو لوکل منفیکچرز سے یہاں کے ان کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو وہ انتہائی گھٹیاں کالٹی کی گاڑی بناتے بہت مہنگی بیشتے ہیں یعنی گاڑی میں ائر بیک تک نہیں ہوتا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں سینسرز نہیں ہوتے ہیں آپ تو جو بہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں اتنی قیمت میں ان میں تو بریکنگ سینسرز اور پلین ایسسٹ اور ائر بیک چھے چھے ائر بیک کیا کیا ان کے اندر فسلیٹیز دی گئی یہ اسی قیمت کے اندر بلکہ کچھ تو سستی بھی ہے اسے تو ان کو اپنی پڑھ جاتی ہے اب یہ گورنمنٹ کے پاس گئے اب انہوں نے کہا جناب آپ کو ایسی پالیسی بنائے جس سے ہماری گاڑیاں ہم پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ کم ہو تاکہ ہم سستی گاڑی عوام کو بیچے یہ جو باہر سے امپورٹوں کے گاڑیاں آ رہی ہیں انہوں نے تو ہمارا کارو دار توا کر کے رکھ دیا تو لہٰذا آپ یہ ایک طرح سے دیکھ لیں کہ وہ اپنے فائدے کیلئے گئے تھے لیکن اس میں عوام کا فائدہ ہو گیا کیوں حضور گاڑیاں سستی ہوں گی دیکھیں اگر یہ سستی کرتے ہیں لوکل ملفیکچر والے اپنی گاڑی اگر سستی کرتے ہیں تو جو امپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی سستی کرنی پڑے گی فائدہ تو آپ کا ہوگا فائدہ تو عوام کا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے اگر گورنمنٹ ایک نئی پالیسی آٹو پالسی کا اعلان کرنے جا رہی ہے تو آئی گیس اس میں کوئی کبھات نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ وہ دو اچھی چیزیں تھی بجٹ میں اور کیا کیا آتا ہے پتا چلے جائے گا ہمیں یا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوئے جب تو ہو سکتا ہے پتا چل گیا بجٹ آ چکا ہو تب تک لیکن یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں جو کہ ہونے جا رہی ہیں ناظرین انٹرنیٹ سستا ہونا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جو یوتھ ہے ہماری وہ اس وقت انٹرنیٹ کا بہت اچھا استعمال کر رہی ہے سوال ٹکٹاکرز کے ٹکٹاکرز کو تو میں اللہ ماف کریں ان کو خیر اس کے علاوہ فریلانسنگ بہت بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں انٹرنیٹ بیسٹ کاروبار بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں which is a good thing جناب یہ ایک اچھی خبر تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈباک دینے کے لئے کومنٹ کیجئے گا اور ایک دفعہ پھر اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بل کا آئیکن پرس کریں اللہ لگے بار موسیقی